اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو اور اتین تدہ ایوان ہے میں ہوں محمد نفیز انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ پارٹیکل ہمارے دیش میں اگر مسلمان ایک مت ہو کر کسی پارٹی کو ووٹ کر دے تو پانسو پیتالیس سانسد کی سیٹوں میں سے کم سے کم پچاس سے ساٹھ مسلم سانسد جیت سکتے ہیں لیکن ووٹوں کے دیباجن کی وجہ سے کانگریس، آر جی ڈی، جی ڈی او، ایس پی، بی ایس پی میں مسلمانوں کے بھٹے ہونے کی وجہ سے ہمارے دیش میں پچاس ساٹھ مسلم سانسدوں کی جگہ ماتر بیس سے پچیسی مسلمان جیت کر آئے ہیں اس میں سے ایک سانسد کا نام آزم خان ہے آزم خان جو کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور آج جو کہ پہلے منتری رہ چکے تھے آج وہ آزم خان کی حالت بس سے بتر استطیقے میں پہنچ چکی ہے میرے خیال میں وہ مرنے کے کاغار پر ہے جو حال شہبدین کا ہوا وہی حال شاید ان کا بھی ہونے والا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزم خان کے اس حالت کے ذمہ دار کون ہے؟ کس نے آزم خان کو اس حالت تک پہنچایا؟ آپ میں سے میکسیمم لوگ اس بارے میں کہیں گے میکسیمم لوگ کہیں گے کہ آزم خان کے اس حال کے پیچھے بیجی پی ہے لیکن یہ بات ست پرتشت جھوٹ ہے آج پسچیس چھبیس مسلم سانسدوں کی جگہ میں آزم خان کے بارے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کے بعد کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی کانگریسی اندبھکت کو ووٹ نہیں دے گا آزم خان کا اس حالت کے ذمہ دار جتنا ہی بیجی پی ہے اتنا ہی اور اس سے کئی زیادہ ذمہ دار کانگریس ہے عمران پرتابگڑی کا نام آپ سب نے سنائی ہوگا وہ عمران پرتابگڑی جو ایک بہت بڑا اُبھرتاوہ شائر ہے جس کے شائری سے لوگ بہت بھاوک ہوتے ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن عمران پرتابگڑی آج کل شعر و شائری چھوڑ کر کانگریسی کانگریس پارٹی کی ڈلالی کرنے میں بیزی ہے اور وہ اس قدر منافقت میں ڈوبا ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی کچھ کرتی ہے اور اس کا بیان کچھ ہوتا ہے کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے آزم خان کو عرش کیا گیا تھا کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے آزم خان جیل گئے تھی اور کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے آزم خان کا یہ حال ہوا ہے اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی عمران پرتابگڑی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ آزم خان کے ساتھ جو کی سرکار کا سرک نندینیا ہے کیا منافقت ہے کیا ہپوکریسی ہے کتنی اچھا طریقہ ہے مسلمانوں کو بے خوب بنانے کا ہے ان سب کھیلا کا شروعات کب ہوا اس کو سمجھئے اس کا شروعات ہوا 21 جولائی 2019 سے ای بی پی نیوز اور بہت سارے نیوز پتریقہ نے اس بات کو چھپا کہ یو پی کے گورنر سے مل کر کانگریس نے آزم خان کی گرفتاری کی مانگ کی تھی اب پورا ریپورٹ دھیان رکھ کر سنیے تاکہ آپ کو کانگریسی غلاموں سے بحث کرنے میں آسانی ہو سکے علم ہے تو بحث آسان نہیں علم تو ہو جائے لڑائی رامپور کا کانگریس نے طرف فیضل خان کی اگوائی میں آج کئی لوگ لکھناوں پہنچے اور راج بھون جا کر گورنر رام نائک سے بھیٹ کی آزم خان پر لگے آروپ کی جانچ کے لیے اخلیش شادب نے بھی ایکی سدسیو کی ایک جانچ کمیٹی بنائی ہے یہ وہ تصویر ہے جب کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر اس میں سے کوئی بی جی پی نیتا نہیں ہے سب کے سب اس میں سے کانگریسی نیتا کانگریسی غلام ہیں جنہوں نے آزم خان کو عریش کرنے کے لیے اتر پردیش کے گورنر سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو باتیں سامنے آئی اس کو سنیے یو پی میں کانگریس آزم خان کی گرفتاری چاہتی ہے پاٹی نیتاؤ اور رامپور کے لوگوں نے آج راج پر رام نائک سے بھیٹ کی سماج باری پاٹی کے سانسد آزم خان کو یوگی سرکار بھو مافیا گھوست کر چکی ہے ایک ایک کر ان پر لگتار مقدمیں درج ہو رہے ہیں مہینے بھر میں ان کے خلاف چھپیس کیس ہو چکے ہیں سارے معاملے زمین پر عوید قبضے کے ہیں آزم خان نے خود کو بھو مافیا گھوست کیے جانے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ویدھان سبا اپو چنوں کے لیے انہیں مقدموں میں فسا کر پریشان کیا جا رہا ہے ان کے سانسد چنے جانے کے بعد رامپور کی سیٹ اس وقت کھالی ہو چکی تھی مزید سنیے رامپور کے کانگریس نیتا فیضل خان کی اگوائی میں کئی لوگ لکھنوں پہنچے اور راج بھون جا کر گورنر رام نائک سے بھیٹ کی ان لوگوں نے راج پال سے آزم خان کی جل سے جل گرفتاری کی مانگ کی کس نے کی کانگریسی نیتاؤں نے مل کر یوپی کے گورنر سے بات کر کے آزم خان کے لیے گرفتاری کی مانگ کی کانگریس نے اس کے بعد سنیے کیا ہوا ان میں رامپور کے کچھ کسان بھی تھے ان کسانوں کا آروپ ہے آروپ ان کسانوں کا آروپ ہے کہ ان کے زمین پر آزم خان نے جبرن قبضہ کر لیا اور اسی زمین پر مولانا جوہر یونیورسٹی بنی ہے یہی وہ یونیورسٹی ہے جس پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہی غلطی آزم خان کی تھی اور پھر ان پر یہ آروپ لگا گیا کہ یہ پوری یونیورسٹی پوری کی پوری یونیورسٹی زمین قبضہ کر کے بنائے گئی ہے یہ بات ان دنوں کی ہے جب یوپی میں اکھلے سیادف کے سرکار تھی جب اکھلے سیادف کے سرکار تھی تب ہی آزم خان اس وقت منتری تھے اور وہ یہ یونیورسٹی بنانے کا کام کر رہے تھے اور سنیے ابھی بھاگنے ضرورت نہیں ہے آزم خان تب راج کے طاقتور منتری ہوا کرتے تھے کسانوں گاروپے کی وقف منتری ہونے کے ناتے آزم خان نے وقف کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا ان کسانوں نے راج جپال سے کہا کہ آزم خان نے ان کی جان کے خطرہ ہے اس لیے انہیں گرفتار کر جیل بھیجا جائے ان لوگوں کو کون لے کر راج جپال گیا کانگریس اس لیے انہیں گرفتار کر جیل بھیجا جائے رامپور کے کانگریس نتاؤں نے گورنر کو دو پنوں کی مانگ پتر بھی دیا جسے رام نائک نے آگے کی کارروائے کے لیے مکھ منتری یوگی ادتنات کو بھیج دیا ہے فیضل خان یوپی میں کانگریس کے الفسنکھک مورچے کے اپاد دھکش ہیں آزم خان سے ان کا چھتیس کا رشتہ رہا ہے فیصل پچھلے کئی سالوں سے آزم خان کے خلاف راج نتک لڑائے لڑ رہے تھے تو آزم خان کو جیل بھیجنے کے لیے کانگریس اور بیجی پی نے مل کر کام کیا یوگی ادتنات کو بیجی پی دوارہ بھیجے گئے راج جیپال سے ملقات کر کے کانگریس نے یوگی تک خبر پہنچا اور یوگی نے آزم خان کو جیل بھیج دیا آگے سنیے آزم خان خود رامپور سے لوگ سبا کے سانسد ہیں ان کی پتنی تنظیم فاطمہ سماج وادی پارٹی کی راج سبا سانسد ہے آزم کے بیٹے عبداللہ ٹانڈا سے ودھائک ہیں آزم خان پر لگے آروپو کی جانچ کے لیے اکھلیس یادب نے اکیس سدس کی ایک جانچ کمیٹی بنائی ہے یہ اسی وقت جانچ کمیٹی بنی تھی جب اتر پردش میں اکھلیس یادب کی سرکار تھی ابھی جانچ کمیٹی میں سنیے کون کون حصے دار تھا اس کی ادھیاکس محمد احمد حسن ہے جو آزم خان کے کٹر ویرودی مانے جاتے ہیں تو آزم خان کو بچانی کی جگہ اکھلیس یادب نے ایسے شخص کی کمیٹی بنائی جو خود آزم خان کے ویرودی تھے کل ہی اس جانچ کمیٹی نے رامپور کا دورہ کیا تھا اب آپ کو سمجھنا ہے کہ آزم خان ایک مسلم نیتہ تھا اس نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے اس کے خلاف آروپ ہے آروپ ہونا اور بات ہے آروپ کا صدح ہو جانا اور بات ہے تو خج بھی ہے اکھلیس یادب مایہ وطی لالوی آدف راہل گاندی نرندر موڈی یوگی سب کے کیبینٹ میں سب کے منتری کوئن ہو گئے گھوٹالے باز میں لیکن ہر کوئی جیل میں نہیں ہے اگر آزم خان نے بھی گھوٹالے کیا تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوتا جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے لیکن مسلمان ہونے کی ویسے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو صاف صدح طور پر میں نے اس بات کو صدح کر دیا کہ کانگریس خود راج جیپال راج جیپال کون چلتا ہے سنٹرل سنٹرل میں کس کی سرکار ہے کندر میں بھارت جندہ پارٹی کی سرکار ہے بھارت جندہ پارٹی نے ایک شخص کو اتر پیدیس میں راج جیپال گورنر بنایا اس گورنر سے اس بی جی پی کے گورنر سے مل کر کانگریس نیتا نے آزم خان کو عرش کرنے کی مانگ گئی اور اس گورنر نے یوگی اتتنات کو کہا اور یوگی اتتنات نے آزم خان کو عرش کروا دیا اور اس وقت اکھلے سے آدم نے آزم خان کو بچانے کی جگہ ایک ایسی کمیٹی بنائی اور ایسے شخص کو اس کا دھیج بنایا جو آزم خان کا ورودی تھا تو سپا نے بھی آزم خان کو دھوکا دیا اور کانگریس نے بھی آزم خان کو دھوکا دیا اور بی جی پی تو پہلے ہی دھوکے باز ہے تو لے دے کر بات یہ ہے کہ کانگریس بی جی پی سماج وادی پارٹی نے مل کر آزم خان کے بینڈ بجا دی وہ آزم خان جس نے زندگی بھر سماج وادی پارٹی کی خدمت کی مسلمانوں اور ہندووں کے لئے یونیورسٹی بنائی مجھے یقین ہے کہ اس سو کال رام راج میں اگر آزم خان یونیورسٹی کے جگہ شراب خانہ بناتا یونیورسٹی کے جگہ اگر کوٹھا بناتے تو شاید یہ جیل کے اندر نہیں ہوتے ان کی غلطی یہ ہے کہ انہیں نے آج کے بھارت میں آج کے موڈی دور کے بھارت میں انہوں نے پڑھائی لکھائی کا ذریعہ یونیورسٹی بنایا تو یہ کھیل آپ کے سامنے ہیں اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جس کانگریس نے آزم خان کو جیل بھیجایا اس کانگریس ایک پروقتہ ایک لیڈر ہے امران پرتاب گڑی جس کی ہار ہو گئی تھی اتر پردیس میں ایم پی الیکشن میں وہ کہتا ہے کہ آزم خان کے ساتھ ہو رہے سلوک کی وہ نندہ کرتے ہیں ارے کس بات کی نندہ جیل بھیجانے والا امران پرتاب گڑی کا پارٹی آزم خان کا اس حالت کا ذمہ دار امران پرتاب گڑی کا پارٹی کانگریس اور وہ کانگریس ہی نیتہ منافق بن کر ہپوکریسی میں آ کر مسلمانوں کو بے خوب بنانے کیلئے کہتا ہے کہ میں آزم خان کے ساتھ ہوں ارے تم نے جیل بھجا ہے تو تم کیا ساتھ دوگے ان کو ہاں یہ بات مسلمانوں کو پتہ نہیں تھی کل تک مجھے بھی پتہ نہیں تھی لیکن اب جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو کیا مسلمان کانگریس کو کبھی بھی ووٹ دے گا کیا مسلمان کبھی سماج بادی پارٹی کو ووٹ دے گا آزم خان کے چاہنے والے کیا کبھی بھی ایس پی بیس پی کانگریس کو ووٹ دے سکتے اس حادثے کے بعد بلکل نہیں دے سکتے اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں رامپور کانگریس کے ورشت نیتا و پرو مکھ منتری ہرش راوت کو تو آپ سب جانتی ہوں گے انہوں نے کہا کہ سماج بادی پارٹی سانسد آزم خان اور اے آئی ایم آئیم پرموکہ سدودین اویسی کو بھاچپا کا پنچنگ باکس بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں نیتا ہمیشہ سے ہی بھاچپا کے لیے دھرووی کرن کرانے میں ساہیک ثابت ہوئے ہیں جتنے بھی مسلم نیتا ہے چاہے وہ اے آئی ایم آئیم سے ہو یا سماج بادی پارٹی سے ہو کانگریس کو اس سے بہت دکت ہے اور کانگریس آزم خان کو بھی ویسے ہی سمجھتی ہے جیسا وہ اویسی صاحب کے لیے ویچار دھارہ رکھتی ہے کیونکہ اویسی صاحب کے خلاف کوئی بھی کرائم ریکارڈ نہیں ہے بیتے انفرسٹرکچر کے ساتھ وہ اسکول کالیج ہسپیل کا اتر پر ہیدر آباد میں نرمان کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی آزم خان صاحب نے بھی جوہر یونیورسٹی بنائی اور لوگ کو سکھشک کی تعلیم دی کہ جاؤ جا کر پڑھو اور علم حاصل کرو اسی وجہ سے آزم خان صاحب بھی کانگریس کو کھٹکتے ہیں اور بیریشتر رہ سعودین ویسی صاحب بھی کانگریس کو کھٹکتے ہیں تو آزم خان جیل گیا ان تمام پارٹیوں کے وجہ سے لیکن ان کو جیل سے باہر نکالنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو لینے پڑے گی ایک طریقہ ہے جس سے آزم خان صاحب جیل سے باہر نکل سکتا اور یہی مین اس ویڈیو کا مدت ہے اگر مسلمانوں نے انہیں بہومت سے یادووں نے انہیں بہومت سے ووٹ دیا اگر دو سو دو ویڈان سپاگی سیر وہ جی جاتے ہیں تو پھر وہ اگلا مکھ منتری اتر پر دے اس کا آزم خان کو بنائیں گے یقین مانئے اگر آزم خان مکھ منتری بن جائیں گے تو تمام چارجز گھڑ جائیں گے یہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں دو ہزار دو دنگا میں نرندر موڈی کا نام آیا تھا آج وہ پھر دان منتری کوئی کچھ ان کا اکھار سکتا ہے نہیں اکھار سکتا ہے جوگیا تدنات پر کتنے کیسے سے آج وہ یوپی کا مکھ منتری کوئی کیا کوئی ان کا کچھ اکھار سکتا ہے نہیں اکھار سکتا ہے پاور کے آگے کسی ہے کچھ نہیں چلتا ہے اگر آزم خان کو بھی مکھ منتری بنایا جائے سماج باتے پاٹی اس بات کے گھوچڑا کر دے تو مسلمان ایک مات ہو کر سماج باتے پاٹی کو بڑھ دے دے گا اور آزم خان جیل سے باہر نکل لیں گے لیکن فنڈا اس بات کہے کہ آزم خان کے لیے اتنا بڑا کار اکھر اکھلے شادف کیوں کریں گے چھوہ خود ان کو جیل بھیجانے میں کانگریس سماج باتے پاٹی ملی ہوئی ہے جو کہ میں نے ای بی پی نیوز کا پور آرٹیکل پڑھ گیا آپ کو پروف کر دیا تو اب اگر اے آئی ایم ایم کسی طریقے سے اتر پردی میں سو سیٹھ جیت سکتی ہے تو وہ آزم خان کو باہر نکالنے کے لیے لڑائی لڑیں گے ان کی بیچار دھرہ کی لڑائی لڑیں گے ان کے کام کا صحیح کریں گے اگر آزم خان صاحب کسی طریقے سے اے آئی ایم جوئن کر لے تو اے آئی ایم بلکل اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے ایم ایم کو ایک مت ہو کر ایک طرفہ وڑ دے دے تو آزم خان صاحب باہر نکل سکتے ہیں اتر پردیس میں مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے دلیتوں کی حکومت ہو سکتی ہے آدی واسیوں کی آواز سنی جا سکتی ہے اگر آپ سب بھی آزم خان کو جل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اتر پردیس میں ایم ایم کی سرکار بنانا چاہتے ہیں تو اتر پردیس خلاف یہ آپ اوازی صاحب کے ساتھ یا پھر کانگریس کے خلاف ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے آپ کمنٹ پر ڈالیں یوٹیوب کا الگرتم کہتا ہے جب کسی وڈیو پر لائک پڑ جاتے ہیں جب کسی وڈیو کے لنک کو دھوڑ دھڑ کے کوئی واتس آف فیزمشنگاہ میں شیئر کرنے لگتا ہے جب بھی کسی وڈیو کے کمنٹ پر لوگ اپنی پرتکرہ اور کمنٹ ڈالنے شروع کرتے تو یوٹیوب ایسے وڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کیونکہ کام بہت زیادہ ہے وقت بہت کم ہے جو بھی یو پی سے ہے زمین سے مائم کا ساتھ دیجئے اور جو سوشل میڈیا میں ہیں وہ اس وڈیو کو شیئر کر کے اپنا صحیح کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم رحمت و برکات اللہ کی سلام تیرے رحمت و برکات آپ تمام بھائیوں اور بہنوں پر ہو میں اللہ بھی پیس اپنا